بالوں کا بال رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اور عورتوں کو بال کس طرح اسلامی طرح سے بھی کس طرح بانگنے چاہیے مردوں کا طریقہ کیا ہے بالوں کا رکھنے کا اور عورتوں کو کس طریقے سے بال بانگنے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سمیر مبارک کے دراز ہوتے تھے دراز مطلب لمبے ہوتے تھے اتنے لمبے کہ کبھی کبھی شانوں کو بھی چھو جاتے تھے اور کبھی کبھی شانوں سے کچھ اوپا رہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ قریمہ یہ ہے بیس سے سرکار علیہ السلام کنارے سے ماں نکالتے تھے بیس سے بھی ماں نکال سکتے ہیں یہ ہے بال کی سنت مگر اس سنت کے ساتھ صحابے کرام کی بھی سنت رہی ہے کہ کچھ صحابے کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تو اسی طرح پر بال رکھتے تھے اور کچھ صحابے کرام بال کو مدع دارتے تھے جیسے حضرت مولائے کائنات علیہ مدعہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے باموں کو ہمیشہ مڑا دیا کرتے تھے جیسے انہوں نے اپنے باموں سے دشمنی کر رکھی ہو ان کا مقصد یہ تھا کہ حالت جنابک میں ناپاپی کی حالت میں جدگوش لکھیا جاتا ہے تو سر کی خال تک پانی کو پہنچنا بھی ضروری ہوتا ہے اور پانی کو بہانا بھی ضروری ہوتا ہے بال رہیں گے تو دکت ہوگی اس لئے وہ بالوں کو مدع دیا کرتے تھے اور سرکار اسلاتل اسلام کی یہ سب کچھ مانکو مانم تھا اور سرکار نے جانتے ہوئی ان اس کو برقرار رکھا تو یہ سنتیں تقریحی ہوئی اور سرکار نے جو کیا وہ سنتیں فیلی ہوئی تو وہ بھی اختصموں کی سنت ہے اور یہ بھی اختصموں کی سنت ہے آپ چاہیں تو بال چھوٹے رکھ سکتے ہیں اور بال کو مرہ سکتے ہیں اور چاہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں فیلی کے مطابق بال کو اتنا لمبا رکھے ہیں کہ کبھی آپ کی گردن تک رہے ہیں اور کبھی آپ کی شانوں کو چھوڑے ہیں یہ تو مردوں کے لیے بال رکھنے کا طریقہ ہوئی عورتوں کو بال رکھنے کا طریقہ کیا ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے بال جس طرح بھی دراز ہو جائیں اس کی شریعت میں کوئی حد نہیں مطلب کیا ہے بلکہ عورتوں کو اپنا بال کانٹنے سے رکھا ہے اور بال یہ عورت کی زیمت ہیں اور یہ بال عورتوں کے لیے وہی عشق رکھتے ہیں جو مردوں کے لیے داری کا بال اُڑا کرتا ہے تو جیسے مرد کو اپنی داری کے بال ایک خاص عق کے بعد کٹانا ناجائز ہے اسی طرح سے عورتوں کو مطلقاً اپنے بال کٹانا یہ ناجائز ہے چوٹی عورتیں سادہ طور پر پل کریں اور اس کو باز لیں یا جس طور پر بھی چاہے بات ہیں اس میں بد مذہبوں سے یا دوسری قوموں سے مشابہت لیں صرف اتنا لحاظ ضروری ہے کہ دوسری قوموں سے مشابہت لیں چاہیے مثلاً جو عورتیں ہیروئین ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کے عورتیں ہیروئینوں کے طریقے پر بال اپنا اپنی چوٹی بات ہیں تو یہ ان سے مشابہت ہوگی تو ان سے مشابہت کے لیے ایسا کرنا یہ مقرد تحریمی ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے اور سادہ طور پر ان کی مشابہت سے بچکے ہوئے اپنی چوٹیاں باندھ لینا تاکہ باندھ بکھرے ہوئے نہ رہیں اور بدنما نہ لگیں یہ اسلامی طور طریق کے مطابق ہے اور اسی کی اجازت لیش بات